کر دیا جاتا ہے وہاں سے تمام گاڑیوں کا آنا جانا بند کر دیا جاتا ہے اور صرف پیدل افراد ہی اس جگہ سے پہنچ سکتے ہیں اور ان کی بھی پوری طرح چیکنگ کی جاتی ہے وارکترو گیٹس کے ذریعے ان کو گزارا جاتا ہے اس کے بعد یہ تمام افراد وہاں تک پہنچنے ہیں لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ کربلا گامشاہ تک پہنچنے کے لئے کئی رستے ہیں اور ان تمام رستوں کی چیکنگ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے کربلا گامشاہ کا چوک وہاں تک پہنچنے کے لئے ہی کم از کن دس سے پندرہ سڑکیں ایسی ہیں چھوڑی چھوڑی گلیاں ایسی ہیں جن کے ذریعے گزر کے یہ تمام افراد کربلا گامشاہ تک پہنچ سکتے ہیں دو مناصر دیکھ رہے ہیں آپ اپنی سکرین پہ اس وقت ایک لہول میں کربلا گامشاہ کے اس وقت کے مناصر کے جب تھماکہ ہوا اور ایک تھماکے کے کچھ دیر اب فوراں بعد کے یعنی کے تازہ ترین مناصر اور یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایمبولنسز اس وقت محا پہ پہ پہنچ چکی ہیں اور زخمیوں کو وہاں سے ٹرانسپر کرنے کی کوشش کرنی گی ہسپتال کی جانب جہاں پر ان کو طبیعی امداد دی جائے گی اس وقت کافی رش ابھی بھی دیکھا جا سکتا ہے کربلا گامشاہ کے بہر آج شام پانچ بجے کراچی میں بھی ایک جلوس پر ایسے ہی واقعہ دیکھنے میں سامنے آیا جب ایمپرس مارکیٹ کے قریب سے جبکہ یوم علی رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا جلوس تقریبا گزہیں چکا تھا تو ہوائی فائرنگ کی گئی کچھ بلڈنگز کے اندر سے بھگ درمچے علاقے میں آٹھ افراد زخمی ہوئے کراچی میں ہونے والے اس ناخوشکوار افسوسناک واقعے کے نتیجے میں یہ تقریبا شام پانچ بجے کا واقعہ پیش آیا کراچی میں اور اب لاہور میں افطار کے فوراں بعد کربلا گامشاہ پر جبکہ یوم علی رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا جلوس پہنچا تو اس جلوس کے این قلب میں یہ دھماکہ ہوئی کتنے افراد زخمی ہیں ابھی تک اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے دھماکہ خودکش تھا یا یہاں پر بم نصب کیا گیا اس بارے میں بھی کوئی اطلاع ابھی تک واسع نہیں ہے لیکن متعدد افراد زخمی ہیں کربلا گامشاہ کے سامنے جو چوک ہے اس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرین کی بائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں وہ مناظر ہیں جو آپ سے کچھ دیر پہلے کے ہیں جب دھماکہ ہوا جلوس کے اوپر یہ شاٹس یہ فوٹیج آپ ایکسپوسف دی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے دائیں جانب وہ مناظر ہیں جو اس وقت کربلا گامشاہ سے ہمیں لائیو موصول ہو رہے ہیں اب نسبتاً وہاں پر لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو چکے ہیں جو افراد تفریح تھی اور جو بندر مچی تھی وہ اپنے تفریح تک ختم ہو چکی ہے پولیس اہلکار بھی کربلا گامشاہ کے اس مقام پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں تاکہ صورتحان کو کنٹرول میں کیا جا سکے اور عمومی طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب اس نوعیت کا دھماکہ ہوتا ہے تو لوگوں کو وہاں سے فورم ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ کوئی اور دھماکہ نہ ہو جائے اور اس وقت بھی پولیس کی یہی کوشش ہے کہ یہاں سے لوگوں کو دور اور محفوظ مقامات کی طرف بھیرہ جائے اور ان ازاداروں کو یہاں سے ہٹایا جائے تاکہ کوئی اور ناخوشگوار واقعہ نہ یہاں پر پیش آ جائے ایمولنسز کی گاریوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر پہنچ چکی ہے تاکہ زخمیوں کو فوراں ہسپتالوں میں منتقل کیا جا سکے اپنے ناظرین کو یہ ضرور بتاتے چلیں کہ کربلا گامشاہ کے چوک جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کے صرف ایک کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر اندر کئی اہم بیلڈنگز موجود ہیں جن کے اوپر ہمیشہ سیکیورٹی کافیت تک ٹائٹ ہے